بسم اللہ الرحمن الرحیم بریڈ سارے سلائسی سے توڑ کے اس طرح ہم نے ہاتھ سے تھوڑ چھوٹے کر لینے دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ ملک پاورڈر لیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد تین ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ ہوم میڈ ملائی لیا ہے دودھ گرم کیا ہے اس کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے وہی ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنے کے بعد ہاتھ سے اس طرح اس کو سیٹ کرنا ہے جیسے آٹے کو گونتے اسی طرح ہمیں سیٹ کر لینا ہے ایک ٹی سپون میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے گھی آٹ کیا گھی آٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے اس طرح مکس کرنا ہے تاکہ ایک آٹے کی طرح بن جائے اس کے بعد اس کے بالز بہت اچھے بنیں ٹوٹے نہ اب ہم نے جتنے ہم نے گلاب جامن بنانے اتنے ہم نے بالز کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم سارے کر لیں گے اور یہ سارے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب بنا لیتے ہیں ہم یہاں پہ شیرہ شیرہ بنانے کے لیے ایک کپ میں نے یہاں پہ وائٹ شگر لیے چینی لیے اور اسی کپ سے ہم نے میر کر کے دو کپ اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کر کے اب ہم نے اس کو پکانا ہے صرف اتنا پکانا ہے کہ جو شگر ہے وہ ڈیزول ہو جائے شگر ڈیزول ہو چکے ساتھیا الائچی میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی اب ہم گلاب جامن کو فرائے کر لیتے ہیں اوائل لیے میں نے یہاں پہ ڈیپ گرم ڈیپ آئر فرائے کرنا ہے یہاں پہ تقریبا میں نے میڈیم فلیم رکھی ہوئی ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم نے گلاب جامن کو فرائے کرنا ہے بلکل براؤن ہونے تک یہ بلکل براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں گلاب جامن کا کلر بہت زیادہ اچھا آ چکا ہے اگر اس سے زیادہ ڈاک کرنے تو آپ کر سکتے ہیں دو منٹ کے لیے اور فرائے کر لیں ورنہ بلکل یہ پرفیکٹ گلاب جامن بن چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں سارے گلاب جامن نکال کے اب جو شیرہ ہم نے بنایا ہے وہ تھوڑا گرم ہے اسی میں ہم نے ایڈ کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے کور کر کے اب بنا لیتے ہیں یہاں پہ ماوہ ماوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دو تقریباً ایک کپ یہاں پہ ماوہ لیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کی ہے شگر یہ بلکل پھیکا ماوہ تھا اس میں میں نے اس وجہ سے شگر ایڈ کی ہے تقریباً دو ٹیبل سپون تھوڑا سا دودھ ایڈ کی ہے اس کو پکا لیا جو گلاب جامن ہیں وہ بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور جو ماوہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح ہم نے بس تھوڑا سا پکایا ہے اس کے بعد گلاب جامن کو لینا ہے اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کرنی ہے اب ہم نے اس کو جیسے سٹینڈوچ میں فلنگ کرتے ہیں اسی طرح گلاب جامن میں ہم نے فلنگ کرنی ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں گلاب جامن آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اسی طرح ماوہ ہم رکھتے جائیں گے اور دوسرا جو ہم نے کٹنگ کیا اس کے اوپر رکھیں گے ایک سینڈوچ کی طرح بنائیں گے تقریباً جیسے مطلب کہ گلاب جامن کا سینڈوچ کہہ سکتے ہیں یا اس کا ماوہ گلاب جامن بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو خدا حافظ